آج چار رمضان ہیں پانسو چھتر ہجری کو بغداد کے بہت مشہور کاتب ابن خرسانی کا انتقال ہوا یہ چار سو چرانوے ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا دس جلدوں کا دیوان بہت زیادہ مشہور ہے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں سہری کھا لیا کرو سہری کی کھانے میں بہت برکت ہے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور بینہ سہری کا روزہ رکھ لیتے ہیں وہ کتنی برکت سے محروم ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینہ یہ ایسا ہے جس میں سہری کے لیے اٹھنا تمام گھر والوں کا ہوتا ہے اٹھنا بھی آسان ہے اگر آپ لوگ سہری کھانے کے لیے اٹھیں اور صرف دس منٹ پہلے اٹھ جائیں اور بزو کر کے دو رکعت نماز نفل شروع کر دیں پڑنا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ باقی کے گیارہ مہینوں میں بھی آپ کو تحجد کی عادت پڑ جائی تحجد ایک ایسی نماز ہے جو چھپی ہوئی نماز ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ف روزے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ عبادت آسان ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے